محمد اسلام جی 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 دیکھیں جی دو سال تین سال پہلے بھی یہ کام ہوا تھا گھڑی آگئی ہوئی تھی پھر انہوں نے پیچھے گھار دی تھی اس طرح تو مسائل تو باتوں سے نہیں آل ہوتے مسائل تو آل ہوتے ہیں عملی کام سے اسلام علیکم ناظرین ایسا ہمارے پاس ہیں سابق کونسلر سے یہ سابق سیند شاہ صاحب آئیے زیادہ لوڈ شیڈنگ کے متعلق ان سے ویوز دیتے ہیں اسلام علیکم شاہ جی علیکم اسلام جناب شاہ جی آپ مجھے بتائیں گے کہ لوڈ شیڈنگ سے کاروارے زندگی متاثر ہوئے ہیں کے نہیں لوڈ شیڈنگ سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہیں اور دن میں کام از کام اور رات کو جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ برداشت سے بار ہے یا جو بھی ہو رہا ہے نہایتی ظلم ہو رہا ہے اس کو فوری طورتے بند کرنا چاہئے اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اتنی پریشانی کا سامنہ ہے کہ جس کا انسان بھیان ہی نہیں کر سکتا پہلے اس طرح کبھی نہیں ہوا ہے یہ زندگی میں پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں اچھا سر آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ ہم لوڈ شیڈنگ پر کس طرح قابو پاسکتے ہیں لوڈ شیڈنگ پر آپ قابو پاسکتے ہیں جی ڈیمپن آسکتے ہیں آپ پھر آپ کی حکومت نے باہر دی ہوئی ہے بجلی وہ روک لیں اپنے ملوک کو سپلائی کریں بجلی مسئلہ حال ہو جائے گا سر حکومت نے جو گھڑی کو ایک گھنٹہ آگے کی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح مسئلہ کو حل کر سکے گی نہیں اس طرح کوئی مسئلہ حال نہیں ہوتا ٹیم آگے کرنے سے یا پیچھے کرنے سے اس طرح مسئلہ کا حل نہیں ہے یہ مسئلہ کا حل کرنا چاہیے کوئی ٹیم بنانے چاہیے یا بار والوں کو جو بجلی یہ لوگ دے رہے ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے اپنے ملک میں ہماری اتنی کمی ہے جس کی حد نہیں ہے بجلی کی آپ دیکھیں کہ رات کو جو مسئلہ ہوتا ہے بجلی کا انسان برداش نہیں کر سکتا یہ ظلم ہو رہا ہے بالکل اس ظلم کو روکنا چاہیے شکریہ جی محمد ریاض ریاض صاحب آپ مجھے بتائیں گے کہ لارڈ شیڈنگ سے کاربار زندگی متاثر ہوئے ہیں کہ نہیں میں تو آپ کو یہ ڈیپلی بتاؤں کہ اس سے قبل میری تقریبا 45 سال عمر ہے اس سے پہلے اتنی زیادہ لارڈ شیڈنگ نہیں ہوئی تو اس جدید دور میں بھی اگر لارڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ہماری یہ بدبختی ہے حکومت نے ایک گھنٹہ گھڑی کو آگے کیا ہے کیا اس طرح یہ مسئلہ کا حل ہے یہ کوئی حل نہیں ہے یہ مسئلہ کا یہ یورپ میں ہو سکتا ہے پاکستان میں نہیں ہو سکتا ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میاں حبیبر ایمان ایڈوکیٹ میاں صاحب آپ مجھے بتائیں گے کہ لارڈ شیڈنگ سے کاروبار زندگی متاثر ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ کاروبار زندگی لارڈ شیڈنگ سے متاثر ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لارڈ شیڈنگ ہے یہ سابقہ حکومت کی نا اہلی کی وجہ سے ہوئی ہے آٹھ سال لوگوں کے گلے انہوں نے کاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر یہ ڈیم بنا دیتے تو آج یہ ہماری قوم کو یہ رات کی نیندیں حرام نہ ہوتی ہمارے بچوں کی نیندیں حرام نہ ہوتی میں سب آپ مجھے بتائیں گے کہ لارڈ شیڈنگ پہ ہم کس طرح قابو پاس سکیں گے میں یہ سمجھتا ہوں واحدہ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں بے شمار ڈیم تعمیر کریں اور اس کے علاوہ کوئی آپ کے باس چارہ کار نہیں ہے اچھا حکومت نے جو گڑی کو ایک گھنٹہ آگے کیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں وہ اس مسئلح کا حال ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ سورج نے اپنے وقت پہ تلو ہونا ہے اپنے وقت پہ غروب ہونا ہے یہ اگر گھنٹہ آگے ہو گئی یا ایک گھنٹہ پیچھے ہو گئی یہ ایک ڈراما ہے ڈرامے سے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے کام تو وہی ہوگا آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں آپ نے صبح نماز کے وقت اٹھنا ہے اس کے بعد مزدوری کرو کرنی ہے مزدوری جہاں تک آپ نے کرنی ہے وہی آپ کا اینڈ ٹائم ہوگا یہ گھڑیوں سے کیا ہوگا گھڑیوں سے کیا بھیجی آ جائے گی تو یہ تو فضول ٹراما ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام سیر آپ کا نام قاضی فاروق فاروق صاحب آپ مجھے بتائیں گے کہ لوڈ شیڈنگ سے کاروباریں زندگی متاثر ہو رہے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور ہر گھنٹے بعد جاری ہے لائٹ کاروبار سارا بند ہے اور اس سے بہت تکلیف ہو رہی ہے اچھے سر آپ بتا سکتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ پر کیسے کابو پایا جا سکتا ہے لوڈ شیڈنگ پر یہ ہی ہے نا جی ڈائم چیم بنیں ڈائم بنیں اور کیا کہتے ہیں جیسے ٹائم دیا ہے نو بجے کا بند کرنے کا مارکیٹیں بند ہوں تو کچھ تھوڑا سا اس سے فرق پڑ سکتا ہے اچھے سر حکومت نے جو گھڑی کو ایک گھنٹہ آگے کی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں وہ اس مسئلے کا حال ہے نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا فرق اس سے کوئی بھی نہیں پڑا مارکیٹ ویسی کھلی ہے تو کوئی سختی نہیں ہے اس وجہ سے بہت شکریہ آپ کا نام محمد امین بٹ سر کہاں سے تشریف لائیں رابل پینڈی سے سر آپ مجھے بتائیں گے کہ لوڈ شیڈنگ سے کاروبار زندگی متاثر ہو رہے ہیں کاروبار زندگی متاثر ہو رہی ہے ساری زندگی ہی متاثر ہے کاروبار بھی متاثر ہے کاروبار زندگانی بھی متاثر ہے اور زندگی بھی متاثر ہے آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جس قوم کے ساری قوم رات کو تین دفعہ بے ارام ہو کے اٹھے گی وہ صبح اپنی کارکردی کا کیا اظہار کرے گی اس کی افیشنسی پر کتنا منفی اثر پڑے گا یہ تصور یہ ہے کسی نے صرف یہ نہیں ہے کہ بیجری کا بل نہیں آرہا بیجری کا بل آرہا ہے مہنگی ہو رہی ہے سستی ہو رہی ہے پوری قوم کی تمام کارکردی کی اس سے متاثر ہوتی ہے پروڈکشن جو ہے نا آپ کی ملوں کی الادہ ہے انسان کی اپنی جو ہے استعداد اور اس کی کارکردی کی بری طرح سے متاثر ہوتی ہے سر مسئلے گولو چیننگ گولو کس طرح قابو کر سکتے ہیں یہ ٹوٹل لوکل پرٹسپیشن کی ضرورت ہے ہمارے ہاں آج کل اداراتی دور پر آپ ادارات کو دکھو تو ان کے اسیسمنٹ جو ہے انسٹالیشن آف میٹرز کے وقت ہوتی ہے وہاں سے یہ گئی ہے کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ حکومت اس مسئلے کو حال کر سکے گی دیکھیں یہ تمام کے تمام وقتی اقتماد ہیں اس وقت جو تلوار لڑک رہی ہے نا ہمارے سنوں پر اس کا حال صرف یہ بھی ایک ہے کہ ہم ڈے لائٹ کو بچھا کر دن کی اروکشن کو استعمال کر سکیں اور رات کو جو ہے وہ میرے کاروبار زندگانی جو ہے جلدی بند کر کے تھوڑی سی ڈے لائٹ کی وجہ سے ہم اپنی بجھلی بچھا سکیں یہ ایک حال ہے لیکن پکہ حال نہیں ہے ہماری ملیں جو ہیں ہمارے کارخانی جو ہیں وہ سب متاثر ہیں اس کو کیسے آپ کنٹرول کریں گے ایک گھنٹے کی لائٹ بچھا گئے آپ کو ایتمی بجھلی گھر بنانے چاہیے آپ کو ڈیم بنانے چاہیے آپ کو سیاست نہیں جم کانی چاہیے یہ بات ہے سلطان اللہ عرفین سر آپ مجھے بتائیں گے کہ لورڈ شیڈنگ سے کاروبارے زندگی متاثر ہو رہے ہیں کہ نہیں ظاہری بات ہے یہ تو کسی کو بھی آپ پوچھ لیں تو بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے یہ جو بار بار ٹریپ کرتی ہے ایسے لوگوں کی قیمتی چیزیں جال رہی ہیں وی سی آر ٹی وی فرید تو ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے سر آپ سمجھ دکھتے ہیں گے لورڈ شیڈنگ کو ہم کس طرح کابو کر سکیں گے ڈیم کے علاوہ تو کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے ڈیم بنانے پڑیں گے چاہے چھوٹے بنائیں بڑے بنائیں لیکن ڈیم کے بغیر کوئی مسئلہ نہیں آلوگا مت نے جو گڑی کو ایک گھنٹہ آگے کی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قومت اس طرح اس مسئلے کو کابو کر سکے گی نہیں اس طرح تو نہیں ہوگا کیونکہ ویسی بھی ہمارے پاس دن تو پہلے بھی کافی لمبا تھا اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چھوٹا ہوتا دن تو پھر ایک گھنٹہ آگے کرنے سے تو مسئلہ تھا ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں آلوہ رہا ہے اس سے بہت شکریہ اسلام علیکم سر سر آپ کا نام علام محمد اٹک اٹک سے تشریف اٹک سے سر آپ مجھے بتائیں گے کہ لوڈ شیڈنگ سے کاربارے زندگی متاثر ہو رہے ہیں یہ تو مشرف صاحب کو پوچھے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کس طرح نہیں ہو رہا انہوں نے ملک ایسا بیڑا غرق کیا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ان کو نہیں پتا یہ بچے بنے ہوئے ہیں سارے آپ خود بھی سمجھدار نا سوچیں نے اس بات کو کہ ان کو نہیں پتا ہے کہ آٹھ سلاس سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے کوئی ڈیم بنایا ہے کوئی اس میں کیا ہے کوئی آگے بڑھایا ہے کسی کام کو کوئی کیا ہے تو بتائیں اچھا سر آپ بتا سکتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ پر ہم کس طرح قابو پا سکتے ہیں یار یہ تو انہی کو پتا ہوگا ہم اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح اس پر قابو ہوگا اور حکومت نے جو گڑی کو ایک گھنٹہ آگے کیا ہے کیا وہ اس مسئلے کا حل ہے ہمیں تو کہہ یہ سب فراد ہے ٹوٹل فراد ہے یہ کیا ہے یہ بس خدا کے لئے اس مشرف کو کہو یار کہ خدا کے لئے یار کوئی اس میں لڑنا چھوڑو اور اس ملک کو کس ہمارو ملک کو کچھ کرو تھینکیو ایرمائز خدا حافظ اسلام علیکم جناب بہت سلام جی سر آپ کا نام دلاور خان دلاور صاحب کان سے تشریف لائے اٹک سے سر آپ مجھے بتائیں گے کہ لوڈ شیڈنگ سے کاروبارے زندی متاثر ہو رہے ہیں بلکل ہو رہی ہے دکانیں درزیوں کی کاروبار بند ہوئی ہے اور جو سارے ملے شنے کا کاروبار بند ہوئی ہے ملے والے کہتے ہیں جی آٹا نہیں بیر رہا ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ملی بند ہے بجلی بند ہوئی ہے کہاں سے لائیں اس طرح آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کو لوڈ شیڈنگ پر ہم کس طرح قابو پا سکتے ہیں لوڈ شیڈنگ میں دیکھوں مدک پر آ سکتی ہے نا ہم تو بل دیتے ہیں نا فلانڈ چاہ رہا ہے اجھے سر اکومت نے جو گھڑی کو ایک گھنٹہ آگے کی ہے کیا وہ اس مسئلے کا حل ہے ایک گھنٹہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ گھنٹہ تو کیا ہے ٹیم تو وہ ہی ہے اس کا نام آتف شیہداد سر کہاں سے تشریف لائیں میں ادھر گئی رہنے والا ہوں اسلام دار کا ہی سر آتف صاحب آپ مجھے بتائیں گے کہ لوڈ شیڈنگ سے کاروبار زندگی متاثر ہو رہے ہیں کہ جو چھوٹے موٹے خصوصاً کاروبار کرنے والے لوگ ہیں دیکھے جی جو گھر کو شام کو سو 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 رو پہ چاہ سو رو پہ جنر کا ذریعہ معاشہ ہے تو وہ جب لوڈ شیڈنگ ہوگی تو داری بات ہمیں کاروبار ڈسٹرپ ہوگا ٹھیک ہے جی جو ہائی لیول کے ہیں بزنس بین یا اس کے سن کے ان کو تو کوئی تخاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے پاس بینکس بینہ سے سب کچھ ہے اگر مسئلہ تو غریب بندے کے لیے ٹھیک ہے جی وہ ادھر بھی تنگ ہے گھر جا ہے جناب مان وہ پریشانی ٹھیک ہے جی سکون تو وہ بندے کا بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ایسا سر آپ مجھو بتا سکتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ میں ہم کس طرح قابو پا سکیں گے یا لوڈ شیڈنگ پہ قابو اس طرح تو نہیں پایا جا سکتا جس طرح انہوں نے یہ سسٹم چلا رہے ہیں یا لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں عوام کی مشکلات میں دن بندے نظافہ ہی ہو رہا ہے اس میں کمی نہیں آ رہی ہاں لوڈ شیڈنگ میں کوئی ایسا ترجعہ کار ہو ان کا کہ عوام کو پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے جی اور لوڈ شیڈنگ پر بھی قابو یہ پا لیں اور اس کمی کو بیلی کی کمی کو یہ پورا کر لے ٹیم وغیرہ بنوا کے یا اس قسم کی کچھ چیزیں جو ہے وہ اس قسم کے کام کر کے سر ایک آخری قویسٹن ہے آپ سے کہ کمیتی جو گڑی کو ایک گھٹا آگے کی ہے کیا وہ اس مسئلے کا حال ہے سر میں تو کمیتی ہے صرف ایک ڈراما ہے ٹھیک ہے جی غریب بندے کو ٹائم سے کہہ لینا دینا اس میں شام کو آٹا پورا کرنا ہے گھر میں کھانا پینا بچوں کو دینا ہے اس کے گڑی گھنٹا آگے تب کیا فرق پڑھ گا گھنٹا پیچھے تب کیا فرق پڑھ گا ٹھیک ہے جی وہ پہلا کم سے تب ہوا ہوگا لیکن اس میں نیچنے ڈیول پر آپ لوگا ہو تو یہاں میں کچھ کوئی فرق نہیں پڑا مشکل ضرور ہوئی ہے کہ لوگوں کے لیے مسجد جانا ہے نماز کے لیے تو ٹائم میں ٹائم ہے جی دکھان کھولنی ہے جی پرانے ٹائم کے مطابق نئے ٹائم آگا جی گھنٹا آگے ہوگا جی مجید پریشانی ہو گئی ہے گھنی بندے کے لیے تینکیو بہر مچ سلام اسلام علیکم جی نام وعلیکم اسلام سلام آپ کا نام زاہد اچھا زاہد صاحب لورڈ شیڈنگ سے کربارے زندگی متاثر ہو رہے ہیں ہاں جی بہت زیادہ کیونکہ دوہ سے بجلی ہے اور آٹھ گھنٹے چوبیس گھنٹے میں سے نہیں ہے بجلی ظاہر ہے فرق تو پڑے گا اچھا سر لورڈ شیڈنگ میں ہم کیسے قابو پا سکیں گے یہ تو تو آپ سمجھ نہیں آتی کہ کیونکہ یہی ملک تھا پہلے بھی جب بجلی تمام پوری ہو رہی تھی آپ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسی ہو رہا ہے کہ آپ بجلی نہیں ہیں اچھا سر لورڈ شیڈنگ سے امتالے کھومت نے جو گھڑی کو ایک گھنٹہ آگے کی ہے کیا وہ اس مسئلے کا حال ہے میرے خیال میں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو دکندار طب کا ہے اس کو گھڑی آگے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا صرف سوائے سرکاری ملازمین کے تینکیو بہر مجھ سر السلام علیکم وعالیکم سلام سر آپ کا نام محمد بشیر اچھا بشیر صاحب لورڈ شیڈنگ سے کاروارے زندگی متاثر ہو رہے ہیں بالکل ہو رہے ہیں سر اور بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور جب دیکھ لیں ابھی گاک اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جب بھی وہ تھوڑی دیر میں بجلی آتی ہے کبھی چلی جاتی ہے گاک جو ہے وہ اٹھ کر چلے جاتے تو اس وجہ سے کافی کاروار پر اثر پڑتا ہے سر ہم لورڈ شیڈنگ میں کس طرح کابو پاس سکیں گے یہ تو حکومت کا کام ہے ان کو پتا ہوگا کیسے پائیں گے سر حکومت نے جو گھڑی کو ایک گھنٹہ آگے کی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں وہ اس مسئلے کا حل ہے نہیں یہ اس مسئلے کا کوئی حال نہیں کا نام حمد جعوید جعوید صاحب لوڈ شیڈنگ سے کاروبارے زندگی متاثر ہو رہے ہیں بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے اجیس صاحب آپ مجھے بتائیں گے کہ لوڈ شیڈنگ پر کس طرح کابو پایا جا سکتا ہے لوڈ شیڈنگ تو یہ تو حکومت کا مسئلہ ہے نا جی اس میں تو زیادہ زیادہ ہم بولتے ہیں کہ بنائیں کوئی ڈیم وغیرہ بنائیں اور کچھ جیسے گریب آمام کو کوئی نہیں کوئی سہولو تو شام کو بلکل کاروبار ہوتا ہی نہیں جی ادھر کاروبار کا ٹائم ہوتا ہے ادھر لوڈ شیڈنگ جی روجد ہے تو کاندانیں بند ہو جاتی ہیں تو لوگ بہت تنگ ہیں ایسا جیسے اور بہت پریشان ہیں سر آپ مجھے بتائیں گے کہ کمت نے جو گھڑی کو ایک گھنٹہ آگے کیا کیا وہ اس مسئلہ کا حال ہے نہیں اس کا کوئی مسئلہ کا حال نہیں ہے کیونکہ ٹائم ڈیوڈی ٹائم تو وہی ہیں یاد ہو نا کہ چلو ایک گھنٹہ زیادہ کام لیتے ہوں پھر ایک گھنٹہ پہلے جیسے جانا گھڑی کا ٹائم آگے پیچھے کرنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا رمضان جی سر آپ کہاں سے تشریف لائیں میں اسنب دال میں سر آپ مجھے بتائیں گے کہ لوڈ شیڈنگ سے کاروبار زندگی متاثر ہوا ہے لوڈ شیڈنگ سے زندگی کاروبار کے علاوہ ہر چیز متاثر ہوئی ہے کوئی ایسی چیز نہیں جو متاثر نہ ہوئی ہو وقعہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ پنجاب میں چھوٹے بڑے ڈیم بن پنجاب میں جو ڈیم بنیں گے وہ زیادہ تھا اچھی آلد میں بنیں گے اس کے بارے میں پہلے بھی بات چیز ہوئی ہے مگر موجودہ اکومہ نے یہ بند کر دیا اس پہ اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے کالے ڈیم پہ اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے وہ نہ ہماری جیب سے گیا نہ وہ ان کی بڑوں کی جیب سے گیا یہ سارا ملکی روپیہ ہے اس کے لیے جو اگر زیادہ بڑا نہیں کرنا تھا چھوٹا کر لیں اس کے علاوہ بھی ڈیم بن سکتے ہیں مگر موجودہ اکومہ نے صرف روپیہ بنایا ڈیم نہیں بنائے وہ نے صرف اپنے لیے اور لوگوں کے لیے جو اسمبلی میں ہیں سب کے لیے روپیہ کٹھا گیا ڈیم اکٹھے نہیں کیے ترکی میں ایک سال میں ایک سو تو کچھ ڈیم بنے ہیں یہ اخباری رپورٹ ہے کہ ایک سال میں ایک سو کچھ ڈیم ترکی میں بنے ہیں اور پاکستان میں بیس سال ہو گیا کوئی ڈیم ہی نہیں بڑھا بہر گھر تربیلے سے اے سر یہ اکومت نے جو گھڑی کو ایک گھنٹہ آگے کیا ہے کیا وہ اس مسلکال ہے اس میں کیا فرق پڑے گا بھائی ٹیم پہ وہ یہ نو پڑے گا ایسے تو فرق کوئی نہیں پڑے گا ناظرین جیسا کہ آپ نے عوام کے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں خیالات سنیں گھبرائیو عوام کو دو چار مسائل کا حل کیا ہوگا کاروبار زنگی متاثر ہو رہے ہیں اور ساتھ نیند میں کمی اور بے آرامی کیا ہے اس کا حل ڈیم بو کی تعمیر ہے یا کچھ اور اپنی لائٹس پر کنٹرول کریں اس کا حل کیا ہوگا اپنے عوض کیسر دلاؤر جدون کیمرامین وقاس احمد اور موظم خان کو اجازہ دیجئے کیسر دلاؤر جدون سیون سٹار پلس حسن عبدال